موسیقی سوامی جی ایک اور نام ہے کولیسٹرول یہ بھی ہارٹ کو بیمار کرنے میں بہت بڑا رول نبھا رہا ہے بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اس کا بڑا رول ہے تو بسری کا کفال باتی ٹھیک ہے بتائیں سوامی جی کولیسٹرول کیسے کنٹرول کرنے سے کولیسٹرول بھی اپنے آپ کنٹرول ہو جاتا ہے کولیسٹرول کم کرنے کے دس سوپائے بتا دیتے چھوڑ چھوٹے ایک تو جو روز صبح اٹھ کر کے کبال بہات ہی کریں گے ان کا کولیسٹرول اچھا رہے گا دوسرا صبح اٹھ کر کے گو دھن ارک پیلو کولیسٹرول اچھا رہے گا یہ لہسون دیکھو یہ کوئی دکان نہیں سزا رکھی ہے یہ پردرشنی کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے سارا کاریکر لہسون کھالی پیٹ کھالو پیاج کا رس پیلو چھوڑا ہنی ملا کر کے جن کو وات اور کف ہے ان کو تو گو دھن ارک ایسے لینا چاہیے نہیں تو اس میں بھی شہد ملا کے لے سکتے ہو پیاج میں اور اس میں پھر ایک صبح اٹھ کر کے مولی کھالو مولی کھالو سے کولیسٹرول کنٹرول لوکی کا جو سپیری سے کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے ارجون کی چھال دالچینی ہم نے پورے دیش کو پلبد کرا دی اس سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے اور لوکی کی گولی بھی ہم نے بنا دی ریڈی میٹ لوکی گنوٹی ریڈی میٹ لیپی ڈوم اور یہ جو ہردیامریت ہے یہ بھی اسی کے لیے ہردیامریت یہ بھی اسی کے لیے ہے کہ اس کو لے لیں گے تو آپ کا کولیسٹرول بھی ٹھیک رہے گا اور ہارٹ بھی مضبوط ہو جائے گا پھر یہ جو ہے نا ہارٹ میں کولیسٹرول جمین نہیں اس کے لیے یہاں سے دبالیں یہاں سے یہاں سے دبانے سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے یہ لو گرم پانی پیئے دن بھر اور یہ دیو آرجون کی چھال ڈالچینی کو اُبال کر کے اسی کا ہی پانی پی لیتے ہیں تو پھر تو بات ہی کیا ہے ماتری آرجون کی چھال ڈالچینی انہی کو ہی اُبال کر کے اسی کا پانی اپنے اس میں رکھ لیا کرے اور سردیوں میں ایسے بھی ٹھنڈا پانی تو گھرہا خراب کر دیتا ہے تو اسے کبھی بھی کولیسٹرول نہیں بڑھے گا صبح اٹھ کر کے ہالدی تولسی اور ادرک اس کی چائے پی لیا کرے جنجر ٹی پی لیا کرے تولسی ٹی پی ویزل ٹی ہم نے ویزل ڈرو بھی بنا رکھے تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اور گرم پانی پینے ہمیں کچھ جاتا ہی نہیں ہے ہاں تیکھا تلا پھرائی جنگ پھوٹ پاسپوٹ پیک پھوٹ یہ جو بھی انیسر کی چیزیں وکرتیوں سے دور ہٹیں گے پرکرتی سے جتنے جڑیں گے اتنے ہی آپ سستتہ کے سوپان چڑھیں گے نہیں تو جیسے آپ وکرت چیزوں کے اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ جہا پرکرتی سے دور ہٹیں تو وکرتی آ جاتی تو اس لیے اور بار بار ہم اپنے لیوار پر اپنے کڈنوں پر اپنے پینکریاج پر اپنے آتوں پر اپنے ہارٹ پر لنگ پر پورے شریر پر اتتے اچار کرتے گلت آہار لے کر کے اور گلت ویچار کر کے آہار تو پھر بھی 5-7 بار کھاتا ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے ویچار کا تو 24 گھنٹے کا اثر ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھو زندگی میں سکھ دکھ درگھٹ نائیں کوئی کشت شریر میں بھی پیڑا ہو جائے گھر میں ویزنس میں بیاپار میں بھی کوئی کشت ہو جائے اپنے آپ کو نیچے مت کراؤ اپنے نیزتہ سے نیچے مت آؤ اپنے آپ کو اپنی چیتنا کو اپلیفٹ رکھو بات تو چھٹ چھٹی لیکن بڑی بات اچھا سوامی جی آپ نے آہار کی بات کی ویچارک طور پر شاریر طور پر خانپان کے طور پر بڑے اجیچار کرتے ہیں جی میرے بھائی بھائی